نمبر ون نیو چینل نیوز ایٹین راجستان پر آپ سبھی درشکوں کا بہت سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ احمد کمار اور چلی خبر کے شواد کریں گے ویدان سبا کی خبر کے ساتھ جہاں ویدان سبا میں ہنگامے کے بیچ پرشن کال اب ختم ہو گیا ہے باجرہ کی خرید کو لے کر سطح پکش اور ویپکش کے بیچ میں تیکھی نوک جھونک دیکھنے کو ملی سمرتن ملے پر خرید کے سوال کو لے کر سدن میں ویپکش نے بھاری ہنگامہ کیا جس پر ملکہ منتری بھجنلال شرما نے کہا کہ سدن میں پرشن اتر آوشک ہیں پرشن ہے تو اتر سننے کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے تو راجستان میں پورو سرکار نے چودہ سو میں باجرہ خریدہ ویپکش کو جواب دیتے ہوئے ملکہ منتری نے بتایا ہماری سرکار جو کچھ کہے گی وہ کر کے دکھائے گی یہ ہم بسوات دلاتے ہیں ہم راجستان کی جنتہ کے بیچ میں اگر ہمارے کسی بھی جن پردنیدی نے جنتہ کے اسواسن میں ایک سبتی بھی نکالا ہے ہم آپ کو بسوات دلاتے ہیں اس سبت کا جواب بھی ہم دیں گے اور میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منتری جی کا جو جواب ہے وہ اس پشتہ پونھ ہے کہ ہماری سرکار نشت روپ سے بچار کرے گی اور ہمارے راجستان کے کسان کو باجرے کے لیے لاب بھی دے گی تو ہی مکہ منتری بھجن لال شرما کے بعد نیتہ پرتپکش تیکارام جولی نے کہا کہ منتری گھما فرا کر آخر جواب کیوں دے رہے ہیں بی جے پی کے گھوشنا پتر میں باجرے کی خرید کا وعدہ کیا گیا ہے سرکار نے صرف پانچ لاک ٹن باجرہ خریدا ہے ہم نے لگ بگ بیس لاک ٹن خرید کی آپ نے پانچ لاک ٹن نہیں خرید کی اور باجرہ جو ہے اسی کے لیے ایک ڈیمانڈ ہے آپ آسوس کر دیں باجرہ خرید لیں گے نہیں خرید پائیں تو بھی آپ بتا دو حمید کوئی جبردستی تو یہ ہے نہیں کہ ہم کوئی ٹیکٹر بھر کے لے کے ہی جا رہے ہیں پر آپ اگر گھوشنا کر دیں گے آج تو راجستان کا کسان خوش ہوگا اچھی باری سوری ہے اور ادھر سرکار بھی برس جائے تو رام بھی راضی اور راج بھی راضی اور اسی بیچ بانسوارہ سے بڑی خبر مل رکھی ہے ون رکشک بھرتی پرکشا پیپر لیک ماملے کو لے کر کے سب سے بڑی اپ ڈیٹ آ رکھی ہے جہاں پر چھے ون رکشکوں کو نوکری سے اٹھایا گیا ہے ون بیبھا کی طرف سے ان ون رکشکوں کی برخاصگی کے آدیش دیے گئے ہیں ون رکشک سویتا پربین شیلا شلپا کو برخاص کیا گیا ہے ویر سنگھ اور سکرام کو بھی نوکری سے خٹا دیا گیا ہے سکرام اور ویر سنگھ کو بھی برخاص کیا گیا ہے پیپر لیک ماملے میں ایسو جی نے گرفتار کیا تھا جس کے بعد ون بیبھا کی طرف سے بڑی کاروائی کی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی قبر ون رکشک بھرتی پرکشا پیپر لیک ماملے سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے بانسوارا میں ون بیبھاگ نے کاروائی کی چھے ون رکشکوں کو نوکری سے برخاص کر دیا ہے ایسو جی کی طرف سے پہلے کاروائی کی گئی تھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اب ون بیبھاگ نے ایکشن لیا ہے اور چھے ون رکشک ہٹا آئے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان پر آرو پہ بھرتی پرکشا میں پیپر لیک ماملے سے جڑے ہونے کے اور اسی بیچ جودبور کے باوڑی سرکار اپرادیوں کے خلاف ٹھوسکار بھائی کرے یہ مانگ ٹکارامجولی کی طرف سے کھی گئی ایک سک کو تلوار سے گڑا کار دیا گیا ہے رات کو اور استطیق وہاں گمبیر بنی ہوئی ہے پریوار کی کوئی مدد ہوئی نہیں ہے ایک گھنٹے بعد تو پولیس پہنچی ہے ایسی استطیق پردیش کی ہے تو میں چاہوں گا کہ سرکار سنگیان لے اور اس پریوار کی مدد کرے اور آرو پیوں کو ترند پکڑے اور ایک چھوٹا ساگر ہے آپ سے بھی ہے وہ ایک چھوٹی سویرستہ آپ نے دی تھی جو اس دن کا وقتب تھا اور اس پہ سرکار کی طرف سے وقتب آ جائے اور سلیر سیدھا ہم رکھ کر لیتے ہیں ویدھان سبا کی کاریوہی کا جہاں پر سرطہ پکش اور وپکش کے بیچ میں فلحال جو مدد اٹھائی جانے ہیں شانتی دھاریوال کیا کچھ کریں سن لیتے ہیں اور بلکہ یہ بھی کیا اس میں کہ مہاں نرے کا میں تو سو دن کا ہی روجگار ملتا ہے شہر کے بے روجگار کو سو کے بجائے ایک سو پچیس دن کا ملے گا اندرہ رسوئی کی بات کر رہے ہو آپ کہ چار سو گرام کے بجائے میں چھت سو گرام ہو گئی کچھ کہیں نہیں ہوئی سن لی میری بات پوری بات سن لیو کوئر یہ باتیں ہی باتیں نو نو مہینے ہو گئے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی جو سوری ہے انپورنا کہتے ہیں اب تو انپورنا رسوئی کو چلانے والوں کے نو مہینے سے پیمنٹ نہیں ہوئے مو مہینے سے اب چھنیں آپ بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ ساپ پچھلی بار ہم نو مہینے سے پانچ روپے کا ناستہ ملتا تھا اور آٹھ روپے کا جو ہے تھالی ملتی تھی کیسے ملتی تھی یاد ہے لائن میں لگے کھلے میں ہم نے بٹھا کر کے باقا تھا جیسے کوئی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے اور کولر چل رہا ہے پنکہ چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اس طریقے سے پرشگاری ہوتی تھی ہمارا دی میں بین چل دی تھی کھلیوں کے بسکیوں میں جبھی دی تھی ہم نے کوئی روزت کرتے اے بڑے یاد سمدھو بھئیہ میں آگیاں کی بات کر رہا ہوں تھوڑے ساپنا گیاں بڑھاؤ اندرہ گاندی کریڈٹ یودنا آپ نے دونامی نہیں ہے کھن چل رہی ہے کہ دیش میں اس پرکار کی یودنا جو ہم نے چلائی اندرہ گاندی کریڈٹ یودنا میں پچاس ہزار روپے کا لون بغربیات کے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے دیند دیتی ہے جو ہم نے کیا سوچھ بارت مشن کے لیے آپ نے کہا کہ سوچھ بارت مشن کو جو ہے یہ تو سوچھ بارت مشن میں بھی ہم نے تین لاکھ اٹھ سٹھ تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار گھریلو سوچا لوگوں کا نرمان کیا ہے پاس سال میں تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار اور بائیس ہزار چار سو ستالیس سامودائک و ساروڈینک شوچالیوں کا نرمان کیا ہے اور ایک سو چورہ سی شہروں کا ماسٹر پلان بنایا ہے برا کے تو دکھانا ماسٹر پلان کیسے بنتا ہے پسلے پاس سال میں آپ نے کون سا ماسٹر پلان بنایا ہے جب آپ کی سرکار تھی برو کاری چرن جی یہ دیکھو آپ براجر سال کنکلوڈ ہو گیا کئی پرکار کی نئی 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 یوڈنا لائے براجر ہو گیا سمیں آپ کا آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آنے سباپتی ہو دے اس منٹ کا سمیں ہو گیا پرشاندی دھاریوال کو آپ سن رہے تھے کوٹہ اتر سے ویدھائک ہیں اور انہوں نے اپنی سرکار میں کی گئے کاموں کی جوانکار کی بھٹیوں پر پرشانسک کا پیلا پنجوہ چلا ہے بلڈوزر چلا ہے زلا کلیکٹر نمیت مہتا کے آدیش پر راجرس و ادھکاریوں کی بیٹک ہوئی تھی اس بیٹک میں کوئلے کی بھٹیوں کو دوس کرنے کے نندیش دیئے گئے تھے کرڑا اپکھن کشدر کے رانپوریا گاؤں کا معاملہ جس کی تصویریں آپ کی ٹیوی سکیڈ پر کوئلے کی بھٹیوں کو دوس کرنے کی کاروائی کی گئی بلا نام بھومی سے چھ اوید کوئلے کی بھٹیوں کو دوس کیا گیا بلڈوزر چلا کر کے کاروائی کے دوران راجر سویبھا کے کرمچاری یہاں پر موجود رہے اور آپ کو بتا دیں کہ پرشانسک کی طرف سے یہ بڑی کاروائی ان بھٹیوں پر کی گئی ہے بلا نام بھومی ہے چھ اوید کوئلے کی بھٹیاں یہاں پر سنچالک کی جاری تھی جن کو توڑ دیا گیا ہے اور اسی بیچ دوسہ سے بڑی خبر آ رکھی ہے جہاں ڈیپٹی سی ایم دیا کماری نے وپکش پر زوردار حملہ بولا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیچاری میڈم والے بیان کو نندنی یہ بتایا ہے دیا کماری نے وپکش کو آپتی ایک مہیلہ کیسے بیتمنتری بن گئی یہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ وپکش کو مہلاؤں کا سمبان کرنا نہیں آتا کانگریس کے منتری نے کہا راجستان مردوں کا پردیش ہے یہاں پر بلادکار کوئی غلط بات نہیں ہے دیا کماری کا یہ بڑا بیان وپکش کو لے کر کیا کچھ کہا ہے آپ بھی سنوئے بہتی یہ نندنی بات ہے ایک ویتمنتری کیونکہ میں مہیلہ ہوں اس لئے مجھے انہوں نے اس طرح کی انہوں نے ٹپنی کی ہے ویدان سبہ میں ان کو بہت آپتی ہے ایک مہیلہ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ویتمنتری کیسے بنا دیا آج مہیلہ مہیلہ اپمکھے منتری کیسے بن گئی وہ تو کبھی ایسا کری نہیں سکتے ان کو مہیلاؤں کا سمبان کیسے کرنا ہے وہ آتا ہی نہیں اس سے پہلے بھی جب ان کی سرکار تھی اس سمیے ان کے منتری نے ویدان سبہ میں بولا یہ تو مردوں کا پردیش ہے یہاں پر تو اگر بالاتکار ہو رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جو پارٹی اس طرح کی مانسکتہ رکھتی ہے ان سے ہمیں کیا امید ہو سکتے ہیں تو وہاں ہی جوہپور میں پسلے تین دن سے صفائی ویوستہ کا چکا جام ہے صفائی کرمچاری ہٹال پر چلے گئے ہیں اور مانگوں کو لے کر تب تک آندولن پر رہنے کی چیتابنی دے رہے ہیں جب تک ان کی مانگیں نہیں مانگ جاتی ہیں برحال قریب آٹھ ہزار پانچ سو صفائی کرمچاریوں کے لیے آندولن کا عوان کیا گیا تھا جن میں سے اسی فیصدی سے زیادہ آندولن میں آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جوہپور نگر نگم گریٹر اور ہیریٹیز میں روزانہ اٹھایا جانے والا قریب پچیس ٹن کچھرا اب شہر واسیوں کے لیے برسات کے موسم میں نیا سرداد بنا ہوا ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور شہر پوری طرح سے بدحال ہیں آج صفائی کرمچاریوں نے چار دیواری میں نگر نگم ہیریٹیز میں جلوس نکالا پہلے ہوا مہل سے بڑی چوپڑ ہوتے ہوئے تریپولیا گیٹ پہنچے پھر چھوٹی چوپڑ تکریلی نکالی اس کے بعد باپسی تریپولیا ہوتے ہوئے نگر نگم ہیریٹیز پہنچتے ہوئے ریلی کا سماپن کیا اس دوران بڑی تعداد میں سفائی کرمچاری شریک ہوئے اور جام کا نارے بازی کی جب تک جب تک جالمی سماج کے لوگوں کو مسٹرول پر نیوکتیاں نہیں دی جاتی ہے جب تک دو جار اٹھارہ کے کوٹ کے سوالوں کو دو جار بارہ کے کوٹ کے سوالوں کو نیوکتیاں نہیں دی جاتی ہے تب تک اسی طریقے سے سفائی کرمچاری آندولر کی اور اگرسر ہوتا رہے گا جیپوشیر سے سمکر لاجستان کے لوگ آندولر کر رہے ہیں سرکار کو ہم چیتانہ چاہتے ہیں کہ ہماری مانگے اسی شکر پوری کریں انیتہ کرمچاری آندولر کی اور بھی اگرسر ہوگی جیپوشیر میں سفائی کرمیوں کا بڑا کارے بہشکار جاری ہے پچھلے تین دن سے شہر میں کچھرا اٹھا پڑا ہے برسات کے اندر بیماریوں کا موسم ہے ایسے ہمیں کچھرے نے نئی مصیبت کھڑی کر دیئے آج بڑا جلوس نکالا ہے سفائی کرمچاری سنگٹنوں کی اور سے اور یہاں پر مانگ کی ہے کہ سرکار ان کی بنیاری مانگوں کو جل سے جل پورا کرے گا اگر یہاں نہیں کیا گیا تو ان کا آندولر بڑا روپ لے گا اور اگر روپ لے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مانگے کب تک پوری ہوتی ہے اور سفائی کی یہ سمشیہ کا حل کب تک نکلتا ہے اور باز احمد نیدیٹین اور اسی پیچھ راج سمن سے بڑی قبر میں لکھی ہے کانک رولی تھانا علاقے میں دن دہاڑے چاکو بازی کی وارداد کو انجام دیا گیا ہے بددوانشوں کی طرف سے یہ بڑی وارداد کی گئی ہے دکان کے سنس مینجر کو دو یوکوں نے چاکو مارا ہے سامان کی ریٹ ویواد کو لے کر مینجر کشن لال کو چاکو مارنے کی گھٹنا سامیہ آئی ہے گمبھیر آلت میں کشن کو کاملا نہرو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے کانک رولی تھانا پولیس موقع پر پہنچی ہے یہ تصویریں آپ کی ٹی ویس کے انپر دیکھیں کس طریقے سے راج سمن کی جو تصویریں آئی ہیں سریاں میں بددوانشوں نے چاکو بازی کی وارداد کو انجام دیا ہے بددوانش اتنے بے خوف ہو چلیں کہ کہیں پر بھی کسی بھی گھٹنا کو انجام دینے سے نہیں چوک رہے ہیں اور اس وارداد کی یہ تصویریں دیکھئے دن دہاڑے چاکو بازی کی گھٹنا ہوئی ہے جس کی تصویریں سامنے آئی ہے دراصل جانکاری کے مطابق ریٹ کے بیباد میں مینیجر کشن لال سے کہا سونی ہوئی اور اس کے بعد کشن لال کو چاکو مانے گئے دکان کے سیلس مینیجر ہیں کشن لال ان کو دو یوک انہیں چاکو مارے ہیں اور یہ جو تصویریں دیکھئے کیمرے میں قید ہوئی ہیں کس طریقے سے یہ چاکو مارا گیا کشن لال کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے خوف بدماش شہر میں کہیں پر بھی بارداد کو انجام دے رہے ہیں نہ انہیں پولیس کا خوف ہے نہ خانون کا اور بہرال یہ جو تصویریں کیمرے میں قید ہوئی ہے حالانکہ کشن لال بھی لگاتار ان سے جوستاوہ دکھائی دیا ہے گائل حالت میں اسے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا پولیس اب پورے معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے کانکرولی تھانا پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اسی بیٹ یہ بڑی جانکاری آ رہی ہے راج سمند سے یہ سب سے بڑی خبر ہے اس وقت کی کانکرولی تھانا علاقے میں دن دہڑے چاکو باجی کی واردات ہوئی ہیں دکان کے سیلز مینیجر کو دو یوکوں نے چاکو مارا ہے سامان کے ریت کو لے کر دراصل بیواد ہوا تھا جس کے بعد یہ گھٹنا انجوان دی گئی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی راج سمند سے الکیش سناڈی فون لائن پر جڑ چکے ہیں الکیش کیا بیٹ ہے اس پورے معاملے پر جی میں آپ کو بتا دوں یہ کانکو نہیں تھانا شیطر کے مکھر جی چورا ہے پوشت ہاپی سے اس کے پاس کی کرنا ہے وہاں ایک سپر مارکیٹ تھا سپر مارکیٹ میں کشن لائل نامت جو ویقتی تھا کشن لائل وابا جو سیلز مینیجر ہے اس کا اسی دکان میں کچھ چتا بیشنے ویقتی ہے اس پہ ریک کو لے کچھ سنی ہوئی تھی آج صبح ہے اور دو یوکو نے اس پر حملہ کی دونوں کی تصویر تھی اس میں کی ہو گئی ہے اور حملے کی سوچ رکھئے اب بیٹھ ہم لیتے رہیں راجو خطری اپنی پتنی کے ساتھ کسی ساماجی کارکرم میں بھاگ لے کر رات کو اپنے گھر لوٹ رہا تھا اور تب بائی سو تین بد مانش جھپٹا مار کر پتنی کے گلے سے سونے کی چین اور منگل ستر چین کر لے گئے پیڑت کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درد کر لیا ہے آروپیوں کی گرفتاری کو لے کر CCTV پھٹیز کھنگا لے جا رہے ہیں راجو کھتری پتر سندرلال مدراشی نیوازی سیونگر پھائیسا کر روڑ اجمیر نے ریپورٹ درج کرائی کی جو سامجی کارکرم سے بھاگ لے کر چوئیس سات دو یار چوئیس کو لگ بگ ساڑھ دس گیارہ بجی ساڑھ دس پونے گیارہ کے بیچ میں سیونگر بھاگ چند سونی نگر سے ہو کر جا رہے تھے پیچھ سکوٹ پر سوار ہو کر جا رہے پیچھے درمپتنی بیٹی تھی میرا تین لڑکے پیچھے موٹر سائگل پر آئے گلے پر جو پٹا مارا جس سے گلے کی چین منگل ستر توڑ ڈالا اور اس کے بعد جو پیچھتر پر سنی چین کا لے گئے اور باقی پچیس پر سنی مارا گیا اور منگل ستر انہی کا ہاتھ مارا گیا باقی چیز کو توڑ کر ہو لے گئے ادھر دوسا کے مہندی پور بالا جی تھانے علاقے میں خاتے دار نے شمسان تک جانے کا راستہ دینے سنی لیکن گرامین شمسان کا راستہ دینے کی مانگ پر آڑے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہندی پور بالا جی تھانے علاقے کے پاڑلی گاؤ میں 55 سال کی کنچن دیوی پتنی ناث تھارا مینا کی سائلنٹ اٹیک آنے سے آکسمک موت ہو گئی تھی اور فلال مریت دو لوگ کھیتیں دونوں نے آورود کر رکھا مانگ اور جو پہلے بڑے بڑے مکلتے تھے وہاں سے بھی آورود ہے اور پلس پر ساس آیا ہے بہر جہرام انہوں نے راستہ آورود کر رکھا ہے یہ مرتق کے چھوٹے بیٹے ہیں اور بڑے ہیں پورا گاؤ اکٹا ہے تو وہیں آجمیر کے بیانوں کے ادھار پر جان شروع کر دیا ادھوکتہ کی شریر پر چار گولیاں لگی اور جلین اسپتال میں علاج چل رہا ہے فائرنگ میں گھائل ادھوکتہ ودیشی